امپلیمنٹیشن منورٹری رائٹس فارم پاکستان کے زیرے تمام نسی سی پی میں اہم اجلاس منققت کیا گیا جس نے سپریم کارٹ آف پاکستان اور ہائی کارٹ آف لاہور کے وقلہ سیول سسائٹی کے نمائنگان اور مسیحیوں مسلم مذہبی رہنماؤنے شرکت کی اجلاس پاکستان میں کم عمر کی شادیوں کے بھڑتے ہوئے واقعات سمیت کراچی کی آرز و راجہ کیس کے صورتحال کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر سینئر وقتہ نے اپنے سفار شاید میں کہا کہ فوری طور پر کم عمر کی شادیوں اور جبری تبدیلی مذہب کی روک تھام فادر جیمز چنن نے اظہارے خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس قانون کی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی کے اب ہے انہوں نے حکومت پاکستانوں چاروں صوبائی حکومتوں سے اپیل کی کہ فوری طور پر بل پیش کیا جائے جناب رزا ڈائریکٹر انٹر فیتھ ہارمنی مہناجل قرآن نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کم عمر کی شادیوں اور جبری تبدیلی مذہب پر قانون سازی کی جائے اس موقع پر ایمپلیمنٹیشن منورٹی رائٹس فارم پاکستان کے بانیوں شیرمن سیمل پیارہ نے تمام شرکہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آئی ایم آر ایف نے کم عمر کی شادیوں کے حوالے سے قانون سازی پر کام شروع کر دیا ہے آخر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ دا کیا اور صوبائی وزیر براہ انسانی حقوق اجاز آلم اگستین کو یقین دہائی کرائی کہ جو انہوں نے بل پیش کرنے کا اعلان کیا ہے اس کے لیے ہم بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ ہیں سیمل پیارہ نے کہا کہ آئی ایم آر ایف کی جانب سے دس نومبر دو ہزار بیس کو جو اتجاز کیا جا رہا تھا اسے موکھر کر دیا گیا ہے جبکہ بارہ نومبر دو ہزار بیس کو لاہور پریس کلپ میں ایک اہم پریس کانفرنس کی جائے گی اجلاس میں ڈاکٹر فرانسس صداگر، ایڈیٹر نیشنل نیوز، راشد شوکرد، میڈم سروت آمیر، پادر زفر، ڈینیل، راجہ والٹر اور خالد گل نے بھی شرکت کی موسیقی